اسلام علیکم مرحبی 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 مرح ہے پھر ٹیکس پورٹ لگایا اور جو یہ لوگن ہے یہ بٹن ہے اس کے بہائنڈ پہ ہم نے کورڈنگ کی ہے اس کے بہائنڈ پہ ہم نے یہ والی کورڈنگ کی ہے اس کو دبل سرچ کریں گے تو اس کے بہائنڈ پہ کورڈنگ نکل آئے گی سب سے پہلے یہ سب کچھ آٹومیٹکل ہی تھا سب بس ہم نے اس کے اندر کیا امپورٹ جاوا ڈوٹ ایس کی وائل شامل کیا کیونکہ ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دے تو ساری جو ٹوٹل کا مطلب کہ ٹوٹل کی ٹوٹل جتنی بھی فائل جو کچھ ہوگا بس سب کچھ کے اندر امپورٹ ہو جائے گا نیکس ٹیپ ہم نے کیا کیا کہ باقی ساری آٹومیٹک پورڈنگ اسی طرح سے تھی ہم نے پبلک وائیڈ ایکشن پر فارم ایکشن ایونٹ ای ایونٹ ای ایونٹ ای یہاں پر ایکشن ایونٹ ای کیا ہے یہاں پر جو ای ہے یہ ہمیں بتاتا ہے یہ ایک ایکشن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو پر فارم کرنا ہے ٹرائے اور کیج کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سیمپل ایک میتھرڈ ہے اور یہ اس کا نام ہینڈلیگ سیپشن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح بلوک کے اندر یہ ٹرائے کے اندر ہم جتنے بھی بلوک گنا لے اسے ہم رن کروا سکتے ہیں اور جو کیج ہے کیج کیا کرتا ہے انہیں کہ باری باری انہیں جو تھرو ہوئے ہوتے ہیں جاوہ موڈل بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے موڈل بھی ہو سکتے ہیں کلاس یہاں پہ بنائی فورڈ نیم اب یہ کیا چیز ہے یہ جو چیز ہے نا یہ ایک ڈرائیور ہے جو ڈرائیور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو جے ڈی بی سی سے ہم مائی اسکویل کے تھرو ہم اس کو ڈرائیور اسائن کر رہی ہیں ہاں پہ ڈرائیور ایک بنا رہے ہیں اسے اسے ڈرائیور کرنے کے لیے کنیکشن یہاں پہ ہم نے یہ کیا بنایا ہے یہاں پر ہم نے بنایا ہے ابجیکٹ کریٹ کی ہے کنیکشن کا کون is equal to driver manager dot get اب یہاں پہ ہم لے رہے ہیں get کر رہے ہیں اسے لے رہے ہیں ٹھیک get connection یہاں پہ تو ڈرائیور مینجمنٹ کیا ہے کہ اس سمپل کے جاوہ کا ایک function ہے dot get connection ہم connection لے رہے ہیں کس سے connection connection لے رہے ہیں جو یہ jdbc ہے یہ mysql کا اس کے through ہوا ہے اسے connect ہے یہ اب یہ local host یہ جو چیز ہے نا یہ ہم نے جو database کے اندر کوارڈنگ کی ہے کہ وہاں پہ اس کا local host رکھا ہے 3306 جو mysql کا local host ہم نے admin کر کے اس کو start کیا تھا یہ وہ بھلا ہے اور جو test ہے یہ ہمارا table کا name ہے اور root as it is اب یہ جو prepared statement ہے یہ کیا ہے یہ ایک interface ہے interface کا sub interface of this statement ہے یہ use اس لیے ہوتا ہے execution parameterized query کے لیے use ہوتا ہے ps.connect کر دیا اس کو prepared statement کو insert into java java اب یہاں پر کیا ہے java ہمارا کیا ہے name ہے جو ہم نے یہاں پر دیا تھا database کے اندر username اور password کے ہم نے login button کے اندر جو username اور password بنائے ہیں اور یہ value جو ہم نے ویلیو assign کرنے ہیں next ps جو یہاں پہ ہم نے object create کیا ہے ps4.set اب set کریں یہاں پہ ہم set get کا ہم نے یہ پڑا ہے کہ get کرتے ہیں لینے کو set اس کو دے رہے ہیں means اسے کہ set string کر رہے ہیں user.get text جب ہم نے بنایا تھا design کے اندر تو ہم نے اس کو یہاں پر value اس کو رکھی اس کی جو variable ہم نے assign کیا تھا وہ user رکھا تھا dot get text کے وجہ کے اس text کے through سے جا کے user ہے یہ user اس لیے ہے اور جو app pass ہے کہ ہم نے جب یہ create کیا تھا text text label ہم نے create کیا تھا تو ہم نے یہاں پہ اس کی variable رکھا تھا pass کی اس کو initialize کر دیا int x is equal to ps execution update جو ہم نے یہ update کیا اس کو execute کریں if x greater than zero سے system.println اور ہمیں system پہ ہماری جو output آئے وہاں پہ show کروا دے login successfully اور یہ frame one frame new next یہ ہم نے object create کیا ہے اور یہ کیا کیا ہے set visible true اس کو visible true کر دیا اس کی جو value تھی اس کو true falls ہوتی ہے تو ہم نے true پہ اس کو رکھ دیا یہ جو کیا چیز ہے یہ جو form the one ہم نے create کیا ہے جو اس کو اس کے ساتھ combine کیا ہے else یہ if else ہو تھی یہ ہماری loop لگیا ہے اور نہیں تو پھر login fault جو failed ہے وہ show کروا دے جو cache تھا یہ اوپر ہم نے try use کیا تھا کوئی بھی ہم try اس لیے use کیا تھا ہم نے کہ کوئی بھی ہم code کو یہاں پہ run کروا سکیں try block کے اندر اور جو cache ہے وہ اسے لے رہا ہے cache اس کو پکڑ ہے لے رہا ہے ٹھیک یہاں پہ e تھا یہ e action e تھا تو یہاں پہ e1 آگیا cache میں system.println e1 اب یہ بٹن جو یہ تو automatic سب کچھ ہے اب یہ login کا design آگیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا کوئی error نہیں تھا ہمارے پاس output آگئی ہے اب ہم اس پر کوئی بھی value ڈال کر دیکھتے ہیں user name لکھ دیکھتے ہیں ہم ہم ہمارا password لکھ دیکھتے ہیں zero nine eight seven six کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو login کر دیکھتے ہیں وہ دیکھیں login successfully مطلب کہ ہم نے جو condition لگائی تھی وہ successful ہو چکی ہے اب ہم نے یہ کیا چیز آئی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ frame one کو یہاں پہ attach کیا تھا تو that's why ہم نے کہا تھا کہ true visible ہو ہمیں یہاں پہ تو یہ customer name address یہ کیا ہے یہاں پہ form one کا part form one کی execution یہاں پہ ہو گئی ہے اب ہم نے یہ form one بنایا تھا form one کا design یہاں پہ ہے یہ customer name کیونکہ میں نے cargo بنانا تھا تو customer name یہاں پہ کیا لگایا ہے label اور یہ text field ہے پھر میں نے label لگایا پھر text field پھر label لگایا پھر text field ان سب کو کیا کہتے ہیں modules کہتے ہیں یہاں میں نے three modules لگایا ہے اور جو save ہے save کا button میں نے لگایا ہے کیونکہ save کو touch کریں گے تو اس کے پیچھے ہم نے coding کیا ہے باقی ساری coding as it is تھی یہ naturally مطلب automatically coding تھی یہ ہم نے یہاں پہ یہ coding کیا ہے یہ save button کے پیچھے ہم نے یہ button new button save اب یہاں پہ ہم نے action perform کرنا ہے تو that's why ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہ یہاں پہ یہ system اس کو save کر دیا جب save کیا ہے تو ہم نے کیا print کروایا تھا کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ print ہو جائے software ہے اس کو کیا میں نے download سب سے پہلے exam software کو اور اس کے اوپر بھی ہم نے work کیا کیا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے کیا کیا تھا ہم نے new میں گئے تھے new میں جا کے ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر بنایا new کے پر جا کے ہم نے table کو option آیا وہاں پہ name کا option آیا اس کو name یا watch سب کچھ option آگیا type تھی پھر ہم نے اس کو اس طرح بنا لیا form اپنے table کو بنا لیا user name رکھا password رکھا تو یہ میں نے سارے implementation کر کے دیکھیں ہیں database کے اندر paid ہو گئی ہے means تو اسے کہ ہمارا جو login page کے اوپر ہم جو بھی implementation کریں گے وہ database بے